السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ حاجی محمد طیب کے لڑکے عبدالخالق اور محمد شاہد یہ دو لڑکے ہیں حاجی محمد طیب صاحب کے پھر عبدالخالق کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی سے محمد شاہد نے نکاح کر لیا عبدالخالق مرہوم کے ایک لڑکی ایک لڑکا ہے ان دونوں کو محمد شاہد نے پالا ہے اب لڑکے کی شادی ہو رہی ہے شادی کارڈ میں ولدیت اور نکاح میں لڑکے کی ولدیت کیا لکھی جائے گی وضاحت فرمائے مفتی صاحب شادی کارڈ میں ولدیت اور نکاح میں لڑکے کی ولدیت کیا لکھی جائے گی ایسے مسئلے آتے رہتے ہیں کہ کسی بچے کو کوئی پالتا ہے پھر وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو شادی کارڈ میں کسی طرح سے نکاح میں لڑکے کی ولدیت کیا لکھی جائے یا کسی لڑکی کو آپ نے پالا ہے وہ یتیم ہو گئی تھی بچپن سے آپ نے اس کو پالا اور اب اس کی شادی کا مسئلہ آ رہا ہے تو ولدیت کس کی لکھی جائے گی تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھیں آپ کہ لڑکے کی نسبت اصل والد کی طرف ہونا لازم ہے چاہے وہ نکاح میں ہو یا شادی کارڈ میں ہو جس لڑکے کو آپ نے گود لیا تھا یا کسی لڑکی کو آپ نے گود لیا تھا یا بچپن سے آپ نے اس کو پالا ہے پھر وہ بچے جوان ہو گئے لیکن ولدیت کا جس سے ثبوت اس کا اصل میں ہے جس کا وہ بچہ اصل میں تھا اس کی طرف لازم ہونا ضروری ہے تو اصل جو والد ہے بچے کا یا بچی کا اس کی طرف نسبت کرنا یہ لازمی ہے شادی کارڈ میں جس کا وہ بچہ ہے یعنی اصل والدیت لکھوانا ضروری ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے اصاب بچے کو گود لیا تھا یا بچپن سے بچے کو پالا تھا تو آپ کیا کریں اصل والدیت نہ لکھوائیں بلکہ آپ اپنا نام لکھوالیں والدیت میں یہ غلط ہے شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے نسبت اصل والد کی طرف ہی ہوگی ٹھیک ہے نا اسی لئے شادی کارڈ میں یا نکاح میں لڑکے کی یا لڑکی کی ولدیت جو لکھی جائے گی وہ اصل لکھی جائے گی آپ کی نہیں لکھی جائے گی اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں ٹھیک ہے نا امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کے کلیر ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ